ہمارا آج کا انتخاب آپ کی اردو کی کتاب میں شامل حصہ اسواق میں سے تیسرا سبق کاہلی ہے عزیز طلبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے سبق کے مصنف کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے آپ کو اپنی سکرینز پر جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ سبق کاہلی کے مصنف سرسید احمد خان کی ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا سرسید احمد خان کی شخصیت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے سبق پڑھنے سے پہلے تو آئیے دیکھتے ہیں ایک تعرف اور جائزہ لیتے ہیں سرسید احمد خان کی زندگی کا عزیز طلبہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سرسید احمد خان ایک طویل العمر مصنف تھے اٹھارہ سو سترہ میں ان کی پیدائش ہوئی اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں ان کی وفات ہوئی سرسید احمد خان ایک عظیم مفکر عالم اور مزمون نگار کے نام سے بھی مشہور ہے سرسید احمد خان کا اصل نام سید احمد خان تھا پیدائش دلی میں ہوئی والد کا نام سید محمد متقی تھا آپ کے بہت سے خطابات ہیں جن میں سے تین ہم سامنے رکھ رہے ہیں جواد الدولہ، عارف جنگ اور سر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ اعزادی میں کئی انگریزوں کی جانیں سرسید احمد خان نے بچائی جس کے سلے میں سر کا خطاب، خلط اور دو سو روپے مہوار وظیفہ جاری کیا گیا سرسید کے اباؤ اچھدات، ان کے والد سید محمد متقی کو مغل دربار میں خاصی عزت حاصل تھی اباؤ اچھدات کا مغلیہ دربار میں کافی اثر و رسوہ تھا والدہ خواج امیر درد کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں یعنی والد اور والدہ دونوں ہی پڑے لکھے تھے اور پڑے لکھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے تعلیم سرسید احمد خان نے رواج زمانہ کے مطابق دلی کالیج سے حاصل کی وہ قدیم اور جدید علوم سے بہرہ ور ہوئے تعلیم مکمل کرنے کے بعد سرسید احمد خان ایسٹ انڈیا کمپنی کے حکومت میں بطور نائب میر منشی ملازم بھرتی ہوئے لیکن آہستہ آہستہ ترقی کر کے منصف بن گئے یعنی حکومت کے ایک اہم عوضے پر مقرر ہو گئے تعلیمی کاوشیں سرسید احمد خان کی سرکاری ملازمت کے باوجود مسلمانہ نے ہند کی اصلاح کے لیے تعلیمی کاوشیں جاری رہی ہندوستان کے مسلمانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے ان کی تعلیمی کاوشیں تاریخ میں سنہری حرف میں لکھی جائیں گی سرسید احمد خان نے دو انگریزی سکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولیں اٹھانہ سو پچھتر میں سرسید احمد خان نے علی گڑ کالج کی بنیاد رکھی جو بعد میں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلینی سیاسی اور عدوی مرگز قرار پایا اٹھانہ سو ستر میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا کیونکہ جب اٹھانہ سو انتر میں سرسید احمد خان انگلستان گئے تھے تو انہیں احساس ہوا تھا کہ ہندوستانی مسلمان جدید تعلیم حاصل کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتے انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی بھی قائم کی اس سوسائٹی کا کام یہ تھا کہ یہ مختلف علوم جیسے حساب یعنی ریاضی سائنس سوشل سٹڈیز سوشل سٹڈیز وغیرہ کا ترجمہ اردو میں کر کے کتابیں شاید کیا کرتی تھی اس لیے تاکہ مسلمان مسلمانوں کو معلومات حاصل ہو سکے اور مسلمان جدید تعلیم حاصل کر سکے یہ تھی بچوں سرسید احمد خان کی مسلمان ہند کی اصلاح کے لیے کوششیں اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی ہیڈنگ پر جیسے کہ ہم سرسید احمد خان کی شخصیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جس میں آپ سرسید احمد خان کی مختصر دارو فاصل کر رہے ہیں اس کا ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ سرسید احمد خان مضمون نگاری کے بانی تھے سرسید احمد خان نے اردو میں مضمون کی سنف کو رواج دیا یعنی اردو زبان میں سب سے پہلے سرسید احمد خان نے ہی مضمون لکھا اور کسرت سے مضامین لکھے نہ صرف خود لکھے بلکہ اپنے رفقہ سے بھی قومی تعلیمی مذہبی اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوا ہے سرسید کی تحریروں کی نمائی خصوصیات بات جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے وہ ہے وہ ہے سادگی خود ہی یہاں اور وہاں سے مدہ گفتگو ہی کرتے رہے سخصہ گفتگو ہی کرتے رہے وہ کچھ بات کرنے کے دران ایسے الفاظ ایسے جملوں کا بھی استعمال کر لیتے تھے جن سے بچے کے ذہن پہ بوجھ داری نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کا ذہن ہلکا ہو جاتا تھا یعنی مضا کا استعمال بھی کرتے تھے اب آ جاتے ہیں تصانیف پر سر سید احمد خان نے جو تصانیف لکھی وہ آپ کے سامنے ہیں میٹا یاد رکھیں تصانیف کتب کو کہتے ہیں سر سید احمد خان نے پانچ کتابیں لکھی اور بھی لکھی ہوں گی پر ہمارے علم میں آپ کو بتانے کے لئے کتاب کے مطابق پانچ کتابیں ہیں جس میں ہے نمبر ایک اصاروس سنادید جو کہ دلی کی قدیم امارات سے متعلق کتاب تھی اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا علم کتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے دلی کی پرانی عمارتوں پر بھی ایک کتاب لکھ ڈالی تھی دوسری ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند مذہبی مفقر کے طور پر جیسے کہ میں نے آپ کو سرسید احمد خان کی خصوصیات میں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ایک عالم تھے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مفقر ہونے کے ساتھ وہ ایک عالم بھی تھے اور عالم دین کے مطابق بطور انہوں نے تین کتابیں نکھی تبین القلام خطبات احمدیہ اور تفسیرِ قرآن عزیز طلبہ امید ہے آپ کو سرسید احمد خان کی شخصیت تعلیمی کاوشے اسلوبِ نگارش اور تسانیف کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل ہوئی ہوگی اب چلتے ہیں اپنے سبق قاہلی کی جانب جو کہ سرسید احمد خان کی کتاب مکالاتِ سرسید سے لیا گیا ہے بچوں چونکہ یہ سرسید احمد خان کا ایک مضمون ہے جو انہوں نے قاہلی پر لکھا ہے اس لیے آپ کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مضمون کسے کہا جاتا ہے عزیز طلبہ مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے یعنی لفظ مضمون عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغت کے مطابق معنی ہے زمن میں لیے ہوئے کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات جذبات اور تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہناتا ہے دنیا کے ہر مسئلے پر مضمون کلم بند کیا جا سکتا ہے مضمون کی ایک ترتیب ہوتی ہے ترتیب کے مطابق مضمون لکھا جاتا ہے جیسے پہلے موضوع کا تعرف دیا جاتا ہے یعنی اس کے معنی سمجھائے جاتے ہیں لفظی معنی اور اسطلاحی معنی اور پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں اس کے بعد ان پر بحث کی جاتی ہے اور آخر میں بحث کا نتیجہ بیش کیا جاتا ہے مضمون کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں علمی تاریخی تنقیدی سوانہی فلسفیانہ سائنسی اور عدوی عزیز طلبہ ہم جو سبق کاہلی پڑے ہیں یہ بھی ایک مضمون ہے اس لیے آپ کے لیے مضمون کی تعریف مضمون کی ترتیب اور مضمون کی اقسام کے بارے میں جاننا ضروری تھا اب آ جاتے ہیں سبق کاہلی کی جانب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سبق کاہلی سرسید احمد خان نے لکھا ہے اور یہ سبق ان کی کتاب مکالات سرسید سنیا گیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کاہلی کے معنی کیا ہے اس سبق میں سرسید احمد خان نے کاہلی کے جو معنی ہمیں سمجھانے کوشش کی ہے عام طور پر ہم لوگ انہیں سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں مصنف کے خیال میں کاہلی کا لفظی معنی ہے سستی کرنا کام کانچ اور محنت سے جی چورانا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا یہ ہے کاہلی کا لفظی معنی لیکن اگر اسطلاحی معنی دیکھا جائے تو وہ سرسید احمد خان کے مطابق یہ ہے کہ اپنی دلی کوہ کو بیکار چھوڑ دینا ہی دراصل کاہلی ہے یہ اسطلاحی معنی ہم اس طرح ملے سکتے ہیں کہ کاہلی سے مراد کیا ہے لفظی معنی تو ہمارے سامنے آگئے کہ سستی کرنا کام کانچ اور محنت سے جی چورانا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا یہ ہے کاہلی لیکن کاہلی سے مراد یہ ہے کہ اپنے دلی کوہ کو یعنی اپنی ادرونی کام کرنے کی ساہی تو کوہ بیکار چھوڑ دینا کاہلی ہے مصنف کے مطابق روز مرہ کے کام کاج میں محنت سے کام نہ کرنے می سستی کرنا کاہلی ہے لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے کہ دلی کوہ کو بیکار چھوڑ دینا دراصل بہت بڑی کاہلی ہے عزیز طلبہ سرسید احمد خان کا نظریہ کاہلی کے بارے میں بلکل مرادی معنی کے مطابق ہے سرسید احمد خان کا نظریہ مختلف ہے وہ اس کائلی کو کائلی نہیں سمجھتے کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے روز مرہ کام کاج کرنے میں سستی یہ کائلی ہے نہیں بلکہ ان کے مطابق روح اور جسم کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے انسان کو ہر ممکن محنت کرنا پڑتی ہے مگر جن لوگوں کو زندگی کی تمام سہولیات میسر آتی ہیں وہ محنت کی بجائے دلی کوا کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں اور جانوروں کی ماند ہو جاتے ہیں یہ سرسید احمد خان کا نظریہ ہے یعنی سرسید احمد خان کے نزدیک ہمارے ملک میں ہمیں اپنی قوائے دلی اور قوت اقلی کو کام ملانے کا موقع نہیں مل رہا تو اس کا سبب بھی قائلی ہے یعنی ہم نے اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے ہمیں اپنی قوم کی بہتری کی کوئی توقع نہیں ہے بیٹے یہ سرسید احمد خان کا نظریہ تھا قائلی کے بارے میں اب چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی جانب دروری دروری کہ ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں جب انسان قائلی میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے نقصانات بھی اٹھاتا ہے قائلی کے سرسید احمد خان کے مطابق نتائج بہت سے ہوتے ہیں جن میں سے کچھ یہ ہے کہ قائلی انسان کے اندر سے عزت نفس کو لمحہ بلمحہ کم کر دیتی ہے یعنی جب ہم اپنی اندرونی کام کرنے کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہماری عزت نفس لمحہ بلمحہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان کا ضمیر بے حص اور مردہ ہو جاتا ہے خودی کے احساس کو کاہلی آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے یہ تمام نقصانات ہیں جو ہمیں کاہلی کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے انسان کو بے مجبوری میند کرنی پڑتی ہے مگر جن لوگوں کو زندگی کی اسائش میسر آتی ہیں وہ میند کرنے کے بجائے اپنی دلی کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں اور ہیوان صفت ہو جاتے ہیں ان حیلات میں انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی اندرونی کو کو زندہ رکھے بچوں جب انسان کاہل ہو جاتا ہے تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہیوان صفت ہو جاتا ہے پھر ان ہیوان صفت افراد کا جن کے اندر جانوروں والی خوبیاں آ جاتی ہیں ان کا معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے کاہلی اختیار کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان وزہ دار وحشی یعنی پڑھا لکھا جانور بن جاتا ہے ایسے کاہل افراد گھر والوں اور معاشرے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں معاشرے میں کاہل افراد کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں کاہل افراد کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر سے تعمیر و ترقی اور بڑھ چڑھ کر کام کرنے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے کاہلی خودی کے احساس کو بھی ختم کر دیتی ہے اسی لیے تو وہ شخص جس کی آمدنی اور اخراجات برابر ہوں اسائشیں زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسائشیں حاصل کرنے کے لیے تمام سہولیات حاصل کرنے کے لیے اسے ذرا سے بھی محنت نہ کرنی پڑتی ہو تو پھر وہ شخص اپنی دلی گوا یعنی اندرونی سلاحیتوں کا استعمال نہ کرے ان کو بھی بیکار چھوڑ دیں یعنی محنت بھی نہ کرے اپنی سلاحیتوں کا استعمال بھی نہ کرے تو ایسے شخص کو ہم وزہ دار وحشی یعنی پڑا لکھا جانور کہتے ہیں جب کوئی شخص وزہ دار وحشی بن جاتا ہے یعنی پڑا لکھا جانور بن جاتا ہے جو اپنی سلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتا تو پھر اس کے شوق بھی وحشی آنا ہو جاتے ہیں یعنی جانور والے شوق ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے تو اپنی دلی کو بیکار ڈال دیا تھا اور اسائشوں کی بدولت وہ مزادار وحشی بن گیا تو اب اس کے شوق کیسے ہوتے ہیں وہ ایسے کہ وہ بری عادات کا عادی ہو جاتا ہے یعنی اسے مختلف علتیں یعنی بری عادتیں پڑ جاتی ہیں گمار بازی تماش بینی کا عادی ہو جاتا ہے جوا کھیلتا ہے عوارگی کرتا ہے مزیدار کھانے کھانا اور عوارگی کرنا اس کا شوق ہوتا ہے عزیز صلبہ جیسے کہ آپ نے تمام قائلی کے نقاط دیکھے بھی اپنی سکرین پر اور مختلف پیراگراف جو کہ سلائرز کی صورت میں ہیڈنگ کے ساتھ آپ کے سامنے لے آئے گئے تھے ان کو دیکھ کے جانا تو یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ در اصل اصل قائلی کیا ہوتی ہے سر سید احمد خان کے نزدیک ہاتھ پیر کی محنت نہ کرنا چلنے پھر نیوٹ بیٹنے میں سوستی کرنا یہ قائلی نہیں ہے بلکہ یہ قائلی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہ کرنا اپنی صلاحیتوں کو بیکار ڈال دینا دراصل یہ قائلی ہے اب دیکھ لیتے ہیں اہم نقاط جو ہم نے ابھی تک پڑھا سبق اس کے اہم نقاط جان لیتے ہیں پہلا تو یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ روز مدہ کے کام کاج محنت سے نہ کرنا قائلی ہے مگر سر سید احمد خان کے نزدیک اپنی دلی قوان یعنی اپنے دل کی طاقتوں اور اپنی دلی کوا کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ جانوروں کی ماند ہو جاتے ہیں یعنی بری عداد اختیار کر لیتے ہیں نمبر تین قائلی خودی کے احساس کو ختم کر دیتی ہے یعنی عزت نفس اس کی ختم ہو جاتی ہے اس کی اپنی کیا شخصیت ہے اس کے اندر کون کو صلاحیت ہی بھائی صلاحیت پائی چاہتی ہیں یہ بھی ختم ہو جاتا ہے نمبر چار قائلی کے وجہ سے نوجوان کے اندر تعمیر و ترقی اور بڑھ چڑھ کر کام کرنے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے اور جب ہم قائلی اپنا لیتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ قوم کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے جب ایک قوم خود ہی قائل ہوگی تو وہ پھر اپنی بہتری کیسے ہو کیسے کرے گی اسی لئے تو سر سید نے قائلی جیسی بد عادت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک ہماری قوم قائلی کو نہیں چھوڑے گی اس وقت تک بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی قائل وہ نہیں جو سچے دل سے محنت نہیں کرتا بلکہ قائل وہ ہے جو دلی گوا کو بیکار چھوڑ دیتا ہے عزیز طلبہ یہاں پر ہمارے سبق کا اقتدام ہوا امید ہے کہ آپ کو سبق قائلی کے تمام نکات اچھی طرح سے سمجھ آگے ہوں گے اب جلتے ہیں مشق کی جانب مشقی سوالات عزیز طلبہ آپ کے مشق میں سوال نمبر ایک ہے کہ دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے تو اس کا جواب ہے کہ دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب اپنی اگل اور صلاحیتوں کا استعمال نہ کرنا ہے یعنی اپنے ذہن اور سوچ کو کام میں نہ لانا ہے بیٹا یاد رکھیں مشکی سوالات کے جواب دو سے تین سطور میں لازمی لکھنے پڑتے ہیں تب ہی دو نمبر آتے ہیں ایک دم ایک لائن میں جواب نہیں دینا چاہئے لیکن یہ سوال پر بھی منصر ہوتا ہے کہ اگر اس کا جواب بلکل مختصر بن رہا ہے ایک لفظی جواب بن رہا تو پھر تو وہ ایک لائن میں یا ایک لفظ میں نہیں دیا جائے گا سوال نمبر دو انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے اس کا جواب ہے کہ جب انسان آرزی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تعلیم اور اکل کے استعمال کا منتظر رہے اور دلی کوہ کو کام میں نہ لائے تو پھر وہ کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے سوال تین کی جانب چلتے ہیں کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں ضروری ہے جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان کہنی کی وجہ سے انسانی صفات کو کھو کر مکمل حیوان نہ بن جائے اور اسے اپنی تمام ضروریات کی تکنیل کے لیے فکر و مستعدی رہے سوال نمہ چار کے جانب چلتے ہیں قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے تو قوم کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ہماری قوم قاہلی یعنی دل کو بیکار رکھنا چھوڑ دے ہر حال میں قوائے دلی اور قوائے اقلی کو کام ملائے تب ہی بقول سر سید احمد خان ہماری قوم کی بہتری ممکن ہے یہ تو وہ سوالات تھے جن کے جوابات آپ کو لکھنے تھے لہذا میں نے آپ کو ان کے درست جوابات بتا دی ہے مشکی سوالات کا یہ سوال نمبر ایک ہے جس کے یہ چار جست تھے آئیے چلتے ہیں سوال نمبر دو کی جانب سبق قائلی کے مطن کو مدنظر رکھتے ہوئے درست جواب کے نشان نہیں ٹک سے کریں علیف روٹی پیدا کرنے کے لئے ناہائد ضرور ہے آپ کے پاس چار آپشن ہیں ارام سفارش خوش آمد یا محنت میں نے آپ کے سانی کے لئے محنت درست جواب بتا دیا ہے بے لوگ بہت کم قائل ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں بے فکر رہنے والے لوگ بہت کم قائل ہوتے ہیں یا خوش گپیا کرنے والے خود میں مگن رہنے والے لیکن اس کا درست جواب یہ ہے کہ جو لوگ روزانہ محنت کرتے ہیں در اصل وہ لوگ بہت کم قائل ہوتے ہیں جن پہ آ جاتے ہیں ہر ایک انسان پر لازم ہے اب کیا لازم ہے اپنے بارے میں سوچیں یہ تو ہے لازم لیکن بس پھر وہ اپنے بارے میں ہی سوچتا رہے ہکے کے دھویں اڑائے یعنی آوارگی میں پڑ جائے تو یہ بھی بلکل نہیں ہے کہ وہ اپنا نقصان خود کرے تو پھر در اصل فور پوائنٹ اس کا جواب ہے کہ اپنی اندرونی کوہ کو زندہ رکھے یعنی اپنی اکل اور اپنے ذہن کا استعمال کرے اپنی اصلاحیت کو کام مل لے کر آئی تب ہی وہ قوم کی بہتری کر سکتا اور اپنی بہتری کر سکتا ہے دال آپشن پہ چلتے ہیں قوم کی بہتری کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے تو آپشن ہیں کائلی چھوڑ کر فکر مندی چھوڑ کر خوش اکرم رہ کر پریشان رہ کر تو درست جواب ہے ظاہری سے بات ہے کائلی چھوڑ کر ہی جب ہم اپنی ذہنی اصلاحیتوں کا اپنی اکل کا اپنی ذہن کا اپنی ادرین اصلاحیتوں کا استعمال کریں گے تو ہی بہیسیت قوم ہم اپنی قوم کی بہتری کر سکتے ہیں سوال نمبر تین کی جانب آتے ہے موز الفاظ کی مدد سے خالی جگہیں پھر کریں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا ڈیش ہے تو بیٹا یہ اس کا جواب ہے کاہلی بے جب اس کے دلی کوا کی تحریک سست ہو جاتی اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی ڈیش میں پڑ جاتا ہے آپشنز ہیں انسانی خصلت نہیں بلکل نہیں حیوانی خصلت ظاہری بات ہے جب ہماری سلاحیتیں کم پڑ جاتی ہیں اور مسلسل پڑی رہتی ہے کام میں نہیں لائی جاتی تو پھر اس طرح دلوحے کو بھی رک دیا جائے تو زن تو اس میں بھی لگ جاتا ہے وہ بیگار ہو جاتا ہے تو اسی طرح انسانوں کی سائیتیں جب کام نہیں لائی جاتی تو وہ بھی ہیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے یعنی وہ جانور بن جاتا اس کے اندر علتیں آ جاتی ہیں وہ اسی علتوں کو اختیار کر لیتا یعنی بری عداد کو اور جانور کی طرح بیہیو کرتا ہے جنگلی اور ویشیانہ شوک اس کے اندر آ جاتے ہیں جیم پارٹ پر آتے ہیں ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت اقلی کو کام مل آنے کا موقع نہیں مل رہا تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کی ہے ہم نے گاہلی اختیار کی ہے موقع تو دوننا پڑتا ہے موقع تو تلاش کرنا پڑتا ہے اپنی سائیتوں کا استعمال کر کے اور برسغیر سرسد دحمد خان یہ سمجھا رہے تھے برسغیر ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ ہمیں خود سے مواقع تلاش کرنے چاہئے مواقع دوسرے ممالک میں بہت وسی ہیں تو اسی طرح ہندوستان میں بھی وسی ہوں گے ہمیں خود سے مواقع دوننا چاہئے اور کہ ہم اپنی دلی گواہ کو استعمال کریں ہمیں قوت اقلی اور قوت دلی کو کام میں لانے کا موقع ملے اور اگر یہ موقع میں نہیں مل رہا تو اس کی وجہ بھی ہماری اپنی قائلی ہے دل اپشن پر چلتے ہیں کسی شخص کے دل کو کیا پڑا رہنا نہ چاہئے امید ہے کہ پورے سبق کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد جاننے کے بعد آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا نہ رہنا چاہئے عزیز طلبہ یہاں پہ ہماری مشق ختم ہوئی سوال نمبر تین اب چلتے ہیں سوال نمبر چار کی جانب جو کہ درجز الفاظ کے متضاد لکھے بیٹے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آسان ترین الفاظ اور آسان ترین متضاد ویسے تو آپ خود کرنے چاہیے تھی پھر بھی آپ کی مدد کیلئے میں بتا دیتی ہوں کہلی کا متضاد ہے جستی اکل بے اکل آرزی مستقل وحشی محذب شک کا متضاد ہے یقین اور مصروف کا متضاد ہے فارد جی ہاں یعنی بے کار سوال نمبر پانچ کی جانب آتے ہیں درست بیان کے آگے رائٹ اور غلط بیان کے آگے نہیں یہ بلکل غلط ہے کیونکہ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور اپنے پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں اور دار پر دیکھتے ہیں کہلی ایک ایسا لفظ جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں بلکل ٹھیک یہ درست ہے کیونکہ قائلی کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہاتھ پاؤں کی محنت نہ کرنا روز مرا کاموں میں سستی کرنا قائلی ہے لیکن دراصل اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہ کرنا ہی اصل قائلی ہے عزیز طلبہ یقیناً آپ نے تمام مسننف کا تعرف اچھی طرح سے پڑھ لیا ہوگا سمجھ لیا ہوگا مسننف کے تعرف کے بعد سبق کا معنی مفہوم مرکزی خیال چیدہ اہم نقاط اور خلاصہ جاننے کے بعد مشک کرنے میں بھی آپ کو بہت آسانی ہوگی اس کے باوجود بھی آپ کو مشک کروا دی گئی ہے عزیز طلبہ یقینا آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا اب اجازت اللہ حافظ